سواگت وڑا سارے اندھا چنڈی گھر دور درشن دے اس پروگرام دے وچ درش کو جس طرح کہ تسی جان دیو کہ وقت وقت سمیتے چنڈی گھر دور درشن دا ہمیشہ وہ پرالا رہن دا ہے کہ اسی اپنے درش کا واسطے کچھ جہے پروگرام لے کے آئیے جڑے پروگرام انہا دی زندگی جیون دے وچ اور زندگی دیاں ضرور دیاں کرنواستے ایسیاں اسی توانو ایکٹیویٹیز نو درسانے ہیں جیڑی کے توانے واسطے بہت ہی ودیہ لابدائی کھن دیاں نے جی ایسی گال کریے زندگی دیاں وقت وقت لوڑاں تھے عوضے بچ جیہی ضرور دا ہون دی ہے جیڑی سانو قانونی سواوانہ سبانتے والیاں لوڑا نو درسان دیاں جیہے ہی کچھ قانونی نکتے لے کے اسی توانے سامنے سنمکھ ہونے ہیں اور آئیتہ ساڈاڈا پروگرام کچھ جہا ہی ہے جس وچ اے دیسیا جائے گا کہ ایسی فری لیگل ایڈ کس طرح حاصل کرنی ہے اس پروگرام دے وچ اس اتے چرچہ دی اسی آج جس مہمانو سدہ دیتا ہے اوہ ہے شریف مہاویر سنگھ جی جیڑے کے ایڈیشنل جاج نے ڈسٹک کوٹ چنڈی گڑ دے وچ تے نال ہی میمبر سیکریٹری نے سٹیٹ لیگل سرسز آتھورٹی بہت بہت سواگت وڑا جاج ساتھ سی ہے جس اب جی تو گال چال دی ہے فری لیگل ایڈ دی جی تے اسی سب تو پہلو ایک شبد اچھ دیکھ لینے کے فری لیگل ایڈ تے ہے گئی ہے قانونی جو ساڈیاں ساہتہ مرتا نے اے فری شبد تا مطلب کی ہے فری لیگل ایڈ دی جی جی تے اسی گال کہتی فری لیگل ایڈ دی لیگل ایڈ دی لیگل ایڈ دی لیگل شبد نال لگ گیا جنہوں بھی کوئی دکھت آگی کہ دی کورٹ کے چہر ہی دیا لوڈ پہ گی تحصیل جان دی لوڈ پہ گی تے جے کر انہوں سمجھ نہیں آ رہا کہ سارے جلیانچ پنجاب پولے دیش سارے جلیانچ تے اسی دسٹرک اوٹ سے جاؤ اتھے ایک سیکٹری ڈسٹرک لیگل سرویس آتھورٹی تے لینک تے ایک سی جی ایم رینک تا سارا جوڈیشل آفیسر ہوندہ ہے تے اس آفیس نو اپروچ کرو تو اتھے جا کے اپنی جیڈ دسکس کرو اپنے کاغش دکھاؤ تو او ڈسکشن لیول تے کوئی تو انہوں کچھ نہیں پوچھے گا او دے بعد ایک سادہ کرائیٹیریا ہے کہ کلے لوگ کی لیگل ایڈ دے حق دار نے اے دے ویجیڈا شبد فری ہے جی او فری دے مطلب کی ہے فری دے دیکھو سارج میڈیکل فیسلیٹیز ہوگی لیگل فیسلیٹیز اج کل ہم آدمی دے دیشتوں بیونڈ نے فیسائنیاں ہے گیاں ڈاکٹران دی وکیلان دی تا مطلب کوٹ کچھا رہی دے جی تو نام سوندہ ہے کوئی بندہ خرچے تو ہی لوگ کی کبرا جاندے نی بلکل سارے گول آئے گا بندہ تا ایکچوال جو فری ہے ان دی سنس تو انہوں جیڈی لیگل ایڈوائیس ملے گی وہ فری ہے گی ہے کہ کوٹ مقدمہ پانا پہ گیا وہ دا خرچہ ساری آثورٹی چکے گی جنال جڑی بھی پر سٹامپ ڈیوڈی وہ لگ جاندی کئی بار ویلیو دے حساب نال ہوندی کب جے دا تسی مقدمہ پانا پہ گیا دس بی لاکھ دی ویلیو ہے گی جمین دی تا رفلی ساتھ پرسنٹ ہو دا تو انہوں کوٹ فیس دنی بجے گی لکھاں چے جائے گی او بھی پھر آثورٹی کھڑتی آنوں نے دین دی لوٹ اے ہے دا مطلب مطلب ہے کہ اے سروسز جیڑے افورڈ نہیں کر پاؤں دے جی پھر کیڑے کیڑے آ لوگ حاکدار نے فری لیگل ایڈ دی نو اویل کرنواستے بھی وہ دا فائدہ لینڈواستے او کیڑی کٹیریا ہوئے گا کوئی اس کا جی ایک وہ سارے جڑا لیگل سب سے آثورٹیز ایکٹ ہے گا اس جو لکھیا ہویا ایک تاں ساری لیڈیز وہ چاہے کام کر دی یا نہیں کر دی ایون ورکنگ ویمن آر آلسو انٹریڈ ٹو فری لیگل ایڈ سارے بچے اٹھارہ سال تو جیڑے بھی بچے نے وہ سارے انڈیسٹرل ورکرز جیڑے کسے انڈسٹریز کتے بھی کام کر دی نے سارے وہ سارے پراہ پینٹ جیڑے ایسی ایسٹی کٹنگری انہوں بیلونگ کر دی نے سارے وہ لوگ کی جو کسے بھی ٹائپ دی دیسیبلیٹی تو سفر کر دی نے تے انت جیڑا کوئی گلتی نال کسٹڈی چے آ گیا چاہے وہ امیر ہوئے گریب ہوئے جی کسٹڈی چے جیڑا بھی بندہ آ گیا او بھی فری لیگل ایڈ دا حق دار ہے چاہے ہو کروڑپتی یا سامی ہوئے کوئی بھی ہوئے لاسٹ ایک کریٹیریاں رہ گیا جیڑا لاسٹ فائننشل کریٹیریاں جیڑے سارے جیڑی تن سٹیٹس نے سارے ہائی لیگل ایڈ دی حق دار ہے جیڑے لوگ حق مطلب سوچ دینے کے کوٹ دے وچ جانا بہت بڑا خرچے نو سامنا کرنا پینا فیصہ تو ڈار دینے وکیلان دا خرچ دیتا جانا کے نہیں جانا انہا واسطے ایک بڑی امپورٹن گال جائش صاحب نے دسیل کہ ڈسٹرک ہر کوٹ دے وچ ہر جلے دی ہر ڈسٹرک کوٹ دے وچ اس سنستہ کے جہی بڑی ہون دی ہے جیڑی تانو فری لیگل ایڈ دی سروسز مہایا کرے گی اور از دینالی مطلب ایک آہ چیز ہے از دینے بڑی خاص ہون دی ہے جو دو ڈسٹرک کوٹ دے وے چلا گیا جی او انسان جڑا کے ایف آہ قانونی سیوہ وان لینڈ واسطے یا اپنا حق لینڈ واسطے کو پیسے نہیں ہون دے آرثک طور تے مندحالی دا شکارا یا انہوں ہوندہ کے میں پتہ نہیں فکر ایس دے پاوانگا کے نہیں دے پاوانگا او سی کوٹ دے وے چیڑا تو آڑا آفیس ہوئے گا اوٹھے کیس آثورٹی نو کیس صدی کاری نو اپروچ کرے میں جو میں تو انہوں دوسیا ہر ڈسٹرک کوٹ ایک ڈسٹرک لیگل سروسز آثورٹی دا دفتر بنیا ہوا ہے جی اور بیلڈنگ دے سافتہ پہلے کنو بندہ پروچ کرے اوٹھے فرنٹ آفیس ہے ہر جیلیشن ایک فرنٹ آفیس ہے جیتھے وکیل بیٹھ دے نے ہم ہم تو نال ہوتے ساڑے ایک سی جی ایم رینگ دے آفیس آر جی میں تو انہوں دوسیا سیکٹری ڈسٹرک لیگل سروس آثورٹی بیٹھ دے اور ہر ورکنگ ڈے سورے نو تو پانچ وے تک اوٹھے ایک وکیل صاحب بائی روٹیشن جو وکیل صاحب ملنگے جیڑا بھی تو آڈی پرابلم ہو تو انہوں نال ڈسکس کرنے گی انہوں تو پہلے دوں تا ڈے آفیس جا کے پوائنٹ ونڈ بھی لینی پینٹ نہیں نہیں کچھ نہیں بائی چانس یہ رش ہے گا تو ہو سکتا ہے دس مندرہ میں ایک بندے نو فاری کر کے تو انہوں انٹرٹین کرنے چاہے اس تو زیادہ کوئی سمجھ نہیں لگے گا اور کنے وکیلان دا پینل ہوتے بٹھایا ہنداد اسی ڈیلی دو وکیلان دا بائی روٹیشن ہے ہر جی لے دا اپنا اپنا ایک سیشنجل صاحب نے جیمی بھی روز ٹرمنا پر تو انہوں کوئی نہ کوئی ہوتے وکیل ضرور ملے گا جات اسی جاؤ گے تو بائی چانس جے وکیل صاحب کے تے ہور ایمرجنسی آگی کسی کوٹ نے تو ساڑھی جی ڈے سی جی ایم صاحب ہیں او بھی لوگ ریجوئٹ نے تے قانون دے نالیج رکھ دیں تو او آپ دے نال ڈسکسن کر لینے گا مان لو جے کوئی انسان اس فری لیگل ایڈ وا سے جاندہ تو دے دفتر دے وچ پہنچ دا تے اکتے ان کے دے جڑے دستاویز نال لے کے جانے پہ ان دے نے اکتے ہوتا لے کے جانا ہی ہے جڑا کیس دا ہوئے گا لیکن فری لیگل ایڈ لینڈ واستے کیڑی کیڑی ایڈا دے ڈاکومنٹ سندے نے جڑے کہ انہوں نال لے کے جانے جائی دے جس نو دے کے تُسی ہوتی مدد کر دے ہو جی جو میں تو انہوں پہلے میں دستا دے کی دسکرشنلی خود کوئی بھی آجے ساڈے کو کوئی خرید کوئی نے نہیں دسکرشنلی تا کوئی بھی آجے خود آگے ایکچوال کیس دائر کرندی دور سے سمپل ڈیکلیریشن بہت ہے جی تُسی ہوتی سیل ف ڈیکلیریشن ایک پلین پہ اس دے دیں دو کوئی ایفریار نہیں دے نا کہ جی میری سالانہ انکم ہے تو کاٹ رہا ہے جا باقی جڑی تو آڈی اسی ایسٹی کے تینگری بچے ہیں کسٹڈی آ لے دا جیل تو ہی آجے گی ہر جیل چی بھی لیگل ایڈ کلینک کھلے ہیں جیسے روز ساڑھے وکیل صاحب جاندے نے تے اوٹھوں درخواستان لے کے آن دے جنہاں لیگل ایڈ دی لوڈ ہے تے نال ہی تو انہوں میں ایک گل ہور دستان کہا کہ خدا نہ خواستہ تسی گلتی نال کسٹڈی چا آگے پولیس نے فڑ دیا جیل چی بھی پتا چلیا کہ بھی لیگل ایڈ مل دیا ہے ساڑھے سسٹم چی ہر کوٹ ہر عدالت جیتھے ریمانڈ لی کسے ملجم نو پیش کر دیں وہ تو فری لیگل ایڈ دے ایک وکیل صاحب دی ڈیوٹی ہون دی ہے جس ٹائم کتھے ہر عدالت چی ہے جیڑے بھی ہنگی ہر جیلے چی جنہی عدالت ہیں سبوز چنڈی گردی گل کریے ایتے تی عدالت ہیں گی ہیں ایڈیشنل سیشن جد صاحب کول ریمانڈ دا کامنی تھرلے مجسٹریٹان کول ہنگی ہیں ساڑھے کول انہی مجسٹریٹ نے تو انہی اس مجسٹریٹان انہی وکیل ساڑھے ہوندے ہیں جے قدرتی جے کسے کول اپنا وکیل نہیں ہے جد صاحب نو میں نو وکیل دوا دو تو وہ جیڑے وکیل صاحب دی ڈیوٹی ہو اس مہینے او نال دی نال تو انہو ملوا دیں گے اس وکیل صاحب نو تو آڑی مدد کرے گا جے جمان ردی درخواست دینی پہ گی وہ ڈرافٹ کر کے دے دے گا جج صاحب ویسے ایک چیز دسو کہ تاڑکو اکسر لوگ اس چیز واستے ہوں گے اس قانونی صلاح لینو آستے جی تو انہو کی لگ دا کہ پوری طرح لوگ انہو اے چیز دے بارے نالج ہے گی ہے کہ مفس قانونی صلاح ہر ڈسٹرک کورٹ دے وچے سرکار وہ لوگ مہیا کرائی جاندی ہے میں بلکل ایڈمیٹ کرانگا گا گی بلکل چنڈی گھر تا پنجاب رہنا دی راز دہان نہیں ہے جے پڑا لکھا شہر منی آ جاندہ ہے جنہو ایتھے انہی دککت آندی ہے جے ساڑی جیڈی ٹوٹل پینڈینسی لیٹیگیشن دی دیکھی جائے تقریباً چھالیک ہزار کیس چنڈی گھر پینڈنگ ہے گیا تو جس چھو ساڑی جیڈے وکیل کیس لڑنے تقریباً ستارہ اٹھارہ سو کیس ہے تو رفلی تسی دیکھ لو تین چار پرسنٹ لیٹیگیشن ہے جے ہونی پچھے ساڑی اینویل میٹ ہوئی تھی اسے مہین ہے اس چھو آل انڈیا جیڈا پرسنٹیج آف لیگل ریپریزنٹیڈ بائی لیگل ایڈ لوئیڈ جیڈی پونے تین تین کروڑ دی ٹوٹل پینڈنسی ہے اس پوائنٹ فائی فائی پرسنٹ پوپولر نیلوکانو پتا نہیں ہے اس چیز دا نیتا میں جی میں تو اندرس ہے جیڈا کرائیٹیریہ ہے گیا تقریباً ستر پرسنٹ پوپولیشن کور ہو جان دی اس چیز وہ دے باوجود پوائنٹ فائی فائی ایک پرسنٹ لوگ بھی سانو اپروچ نہیں کر دے پین انڈیا اویرنیس دی کمی ہے جی کچھ کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ تے فری ورڈ شب دے نال لوکان دا کونفیڈنس نہ بنے پتے ایسی اشور کر دے ہیں کی جیڈے سادھے پینل تے وقیل گئیں انہا دا ایسی کرائیٹیریہ رکھا ہوا ہے کی تین سال تو کارٹو نہ دی پریکٹس نہیں ہوئی گی تب ایسی وہ بھی دیکھ دیں جی کسی دی شکایت آگی انہاں نو ہٹا دیں دیں تک تو اسی اپنے منچوی چیز کڑ دو کی جی فریزی چیز ماری ہو سکتی ہے جیسی قوالیٹی دا پورا تیان رکھنے میں ایتھے اپنے دنوں ایک وری فیر گزارش کرنا کیونکہ بہت ہی ودیہ جاج صاحب سانو صلاح دے رہے نے اور اویرنیس جی میرا کوئی پروگرامز جو جو بھی دیکھتے نے انہاں گے بھی گزارش ہے کہ تسی جدو کسی نال ڈسکس کرو اگل تے انہاں ویچ ایک بات ویچ چیز شیئر کرو کہ ہر ڈسٹرک ویچ چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی گریب ہے یا کسی بھی ورگ نو سبند رکھن والا کوئی بھی انسان ہے ہر ڈسٹرک ویچ او دے واسطے قانونی صلاح فری مل دیا اور ہر عدالت ویچ چیز فری وکیل عدالت والوں پروائیڈ کیتا جاندہ جے کوئی وکیل نو فور نہیں کر سکتا اور فری رن صلاح مل دیا نال جنہاں میں جاج صاحب ایک تار نلیوی تھی گل کرنا چاہنا کہ ساڑا چینل جڑا ہے ہندوستان دے نال نال بہت ملکان دے ویچ دیکھا جاندہ اور تقریبا تقریبا آپ اسی کہا سکتے ہیں اور او تو اندے اینرائیز جڑے نے او بھی اس پروگرام نو دیکھ رہے ہیں اور میں انہاں واسطے بھی ایک سوال کرنا چاہنا کہ او بھی تو انہوں آکے فری ایڈ واسطے اپروچ کر سکتے ہیں اور جے او ہندوستان دے وچ نہیں ہیں گے ساڑی مادم راہی تو ہندوستو بھی او کس طرح ای میل یا کس طرح تانو اپروچ کر سکتے ہیں جو بالکل ساڑی ہر آتھارٹی دی ویب سائٹس دے پنجاب لیگل سروس آتھارٹی چنڈگر لیگل سروس آتھارٹی ہریانہ لیگل سروس آتھارٹی تے تسی پنجاب ہریانہ ہائی کور دی سائن ہوگے ہر ڈسٹرکٹ دا لنک دیتا ہوئے تے ہر ڈسٹرکٹ دے جے تسی ویب سائٹ تے جاؤ گے او تے فری لیگل ایڈ دا لنک ہے گا تا تسی انہوں نے کونٹیکٹ کر سکتے ہو میلتے کونٹیکٹ کر سکتے ہیلپ لائن ہے گی ہے جی وان فائی وان سکس ٹول فری نمبر ہے گا چنڈگر دا پنجاب دا میں نمبر کی ہے بٹ ایک آل انڈیا ہیلپ لائن نمبر وان فائی وان ڈبل زیرو وان فائی وان ڈبل زیرو جی او تو آنو ہو سکتے گی تسی فون جتھوں بھی ملاو گے کے ڈی ایتھورٹی انہوں مل جے کیونکہ یہ اینا رائیز یا سی گال کر رہے ہیں بٹو آنسر ضرور ہوئے گا ورکنگ ڈیچ تے نائن ٹو فائیو تے او تو آنو ایک پرائیما فیسی کوئی کیونکہ تسی دوروں گال کرو گے جبانی بنا کاغ جانتے تو آنو موٹے طور دے ایڈوائس مل جائے گی بٹ پروپر ایڈوائس لی دیفنیٹلی تو آنو کاغذ دکھانے پہنے ہیں یہاں یہ دبا ہے گی کہ وہ ویب سائٹ دے اتے جا کے اوٹھے ای میل دے گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ای میل دے گیا تسی کنسرن آفیس نو کانٹیکٹ کرو جاہو نہ دے تو آنو نمبر بھی مل جانگی جڑا ہوتے ہیلپ لائن نمبر ہے گیا لوکل ہیلپ لائن نمبر ہے تسی انتے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں تو تسی انڈیا آنا ہے گا یا کوئی لوکل کس انہوں تسی پیجنا چاہتے ہو جی ہوتے تسی انہوں نے اپوائنمنٹ فکس کراتے ہو جی ہوتے تسی انہوں نے فائدہ لینا ہے تے ہندوستان تے نال کیونکہ ودیشہ اندیویٹ ساڈا چینل بہت ودیعت رہنگ نال دیکھا جاندہ لوکا ولو میں ہوتے بیٹھے لوکل مزارش کرنا کہ تسی ویب سائٹ تے جا کے تسی اوٹھوں بھی ای میل آئی ڈی لے کے اپنی مفت قانونی صلاح تسی لے سک دے ہو ایک چیز ایتنا میں حور کر سکتا کہ مانگ لو جے کوئی بزرگ ہے یہاں کوئی وکلانگ ہے یہاں کوئی آہ اس ٹائم پہنچ سکتا اس پیشی دے ہوتے اونا واسطے تسی کی آہ ہیلپ آہ دے سکت دے ہو تسی ہیں اس ٹائم دیو دا وہی ہے جی کوئی اونا دے بے حافتے کوئی آجے پاور آف اٹھونی تا دینی پہنی ہے ٹھیک ہے جی تو آڑے ڈپارٹمنٹ دے وکیل صاحب نو دینی پہن دیئے یا ایک تو وکیل صاحب نو دینی پہن دیئے پاور آف اٹھونی تا پہنا تا جڑے بھی تسی کال کرو بجور گیا وکلانگ ساڑے پراہ پہنے گئے ہیں انہاں نو دینا پا ہے جنہاں نو آتھرائز کرنگے ٹھیک ہے جی جدہوں ساڑے لیگل سب سے تو آتھورٹی چاہتے ہیں کسے بھی کرائیٹیریہ جو آندے ہیں تو ایک بار ایسے بھی سیٹیف سوائی کرانگے کہ کسے نال توکھا نہ ہو جے کہ ایسے انہوں لیگل ایڈ دے دیئے تو کیسے فرضی آرڈر لے جے ایک بار ایسے جو تسلی کرانگے کہ واقعی جنوین ہے وہ دے بعد جو کرائیٹیریہ جو فکس او کرائیٹیریہ کی ہے دیش بندہ بیٹھا ہونے اپنی آتھورٹی دینا ہی ہے کسے نو تو لیگل ایڈ سیل کی او دی ہیلپ کر سکتا ہوں انڈیا جو کسی نو اپنا آتھرائیس کرنگے لوکل ایمبورسمنٹ ہوئی گی ٹھیک ہے دی ٹھیک ہے دی وہ دے بیسیس سے کوئی ہیلپ لے سکتا ہے اب کو جیسے سنزن نہیں آن دی کہ تسلی کرائیٹیریہ جو فکس کر دے ہو جی تو آڈی ہے تھی انڈیا جو لیٹیگیشن دا رائٹ بندہ جی میں تسی موٹی طورتیں دیکھو بومبے بوم بلاسٹ ہویا سی گا پاکستانی ٹیوریسٹک فڑیا گیا سی سپریم کورٹ تک کیس لڑیا انہوں فری لیگل ایڈ ملی تھی ٹرائل کورٹ چی بھی ممبئی ہائی کورٹ چی بھی تھی سپریم کورٹ تھی سامنے بھی حالانکہ بات فانسیدی سجا ملی پر چاہے یہ دیشی بھی ہے جد کانونی سہتہ دیگل آن دی ہے تو سردن چھے بچ نہیں آن دی کانونی سہتہ کوئی بھی انسان کوئی بھی بچ اندہ پوری دنیا جو انڈیا پائے گی اور کسے بھی اپروچ کر کے پری لیگل ایڈ لے سہتا تو سی جائج صاحب جس طرح انگل کی تھی کہ بہت کٹ لوکانو پتا کہ فری لیگل ایڈ جیڑی ہے اور زیادہ لوکانو نہیں پتا کیونکہ تسی تین چار پرسنٹ تک بھی لوکانو پروائیڈ تو سی تسی بیٹھے اور لوگ ہی ہو دی انو نہیں نالج نہیں ہے جو بھی بھی کارن رہا ہے جی بھی تسی یہ نالج دین واستے لوکانو پروچ کرنواستے کی کوئی اپرالے کر دے ہو کسی طرح دی کوئی ایکٹیویٹی کر دے ہو یہ کر دے ہو دے ساڑھے دشکاروں کو کھل کے دس ہو بھی ساری جیڑی لیگل سرکاری سکول ہیں کچھ پرائیویٹ سکول ہیں سنڈی گھر ہوتے ایسی پروگرام کر دیں بچہ نو دز دیں کی اے لوگ کی فری لیگلیڈ لے سکتے ہیں تو نال کی جیڑے بیسک قانون ہے گئے ہیں انہا دے بارے جانکاری دیں دیں تاکی بچے کوئی گلتی نہ کرنا جائے میں ہن پنجاب دیں نال ڈرگز دا نام جڑیا ہویا ہے تب بچہ نو ایسی ڈرگز دی برائیاں بارے تے جی 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 گلتی نال ڈرگز دے کیس صفحہ سکے کی کچھ ہو سکتا ہے کینہ سٹرکٹ پرافدان ہے گئے وہ ساری کرنا داز دیں گی اس چیز تو ان لوگ کی دور رہے ہیں تاکی اویرنس دنال بھی جڑے ہیں صرف لیگل اویرنس دا بھی کام اپنے ہوتے لیتا ہوئے کلونیاں کے بھی جان دیں جی تو اس طرح گل کی تھی کہ اکیوز ٹھڑے ہندے نے انہا نو تاں فری لیگل ایڈ مل دی ہے کہ وکٹم واسطے کوئی جی ہے پرافدان ہے گا ہر سٹیٹ دینے اپنی وکٹم کمپنسیشن سکیم ہے گئی ہے اچھا جی اس چو بس بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سویل ایٹیگیشن چیز تو انو ڈیمیجز سیک کرنے پہنے پہنے پر جتھے کہ ایف آئی آر یا کمپلینٹ ہو گی کہ فوجداری مقدمے تو ریلیٹڈ جی میں ایسے اٹیک ہو گیا ریپ ہو گیا آج کل تسی دیکھو گیا پاکس ہو بچیا نال بہت الٹی سیدھی حرکتہ ہوں دی ہیں یا کہ تے قتل ہو گیا تو اس چو تسی ایک تاں جسٹرک لیگل سرویس آتھورٹی نو بائی چانس کیسے پریواردے سارے مرگے بچے رہ گئے تک انہا دی دیکھوار پڑھا ہی ساری چیزیں ہونی ہیں تو اسی کوٹ نو ڈیسٹرک لیگل سرویس آتھورٹی نو اپروچ کر کے ایک اپنا انٹیریم کمپنسیشن مانگ سکتے تو جدہوں ٹرائل پورا ہو جائے گا اوہ دے بعد عدالت دی اپنی ڈیوٹی ہے گی ہے کہ وہ ریکمینڈ کریں گے کی کمپنسیشن ملے تو اس چو دس لاکھ تک کمپنسیشن مل سکتا تو جیتھے وہ ویکٹم مائنر ہوئے اس چو ففٹی پرسنٹ ایکسٹرہ دس دہ پندرہ لاکھ ہو جائے گا آپ پر لیمٹ جے منیمم لیمٹ پانج لاکھ ہے چندی گرچ کچھ جویں گینگ لیے پھو گیا مرڈر ہو گیا اسے ڈیٹیک ویکٹم سے وہ ففٹی پرسنٹ ورد جائے گا پانچ دہ ساڑھے ساتھ بنجے گا جیتھے ویکٹم مائنر ہے گا تو دس دہ پندرہ لاکھ ہو جائے گا ایک سوال میں نوئے دے ویچھی سوال چو سوال جواب چو سوال نکل رہا کہ مان لو جے کوئی توسی جس را کیتا کہ اسے پرواردہ ایکسیڈنٹ ہو جاندہ تے او دون دے سارے بچے رہ جاندے نے وہ بچے اپنی پڑھائی لکھائی واسطے مطلب سرکا تھرو کوٹ اپروچ کر سکتے ہیں کہ سانو پڑھن واسطے فیس وغیرہ مہیا کیتے ہیں یہاں سانو ادھان دا معافضہ دھوایا جا جس معافضہ دنالا اسی اپنی جڑی ضرورتہ نے انہوں پوری یہاں کر سکی ہے کچھ ادھان دا ہونے اس جو سانو لیٹیگیشن اندھی لوڑ نہیں پہی جڑھا میں تو انہوں دو سا ساڑھا جڑھا ڈی ایل ایسے آفیسز ہیں تو اسی انہوں نے اپروچ کرو بکاوز ہر جلیچ اپنا ڈی سی صاحب بھی جڑی ڈیسٹرک لیگل سرویس آتھارٹی دے اوفیشل میمبر نے ایس اس پی صاحب بھی او دے میمبر ایس جلائن سطر نے ہے تھی ہر ڈیسٹرک بھی چھے ہاں جی ہر جلیچ اوفیشلی میمبر سارے ڈیپارٹمنٹ جے میں تو اسی گال کی تھی ہوتے شوشل ایل فیر ڈیپارٹمنٹ دی گال آگی جی تھی اپروچ کنو کلے ڈیپارٹمنٹ نو کرے ڈیسٹرک لیگل سرویس آتھارٹی کو لاجو او تو آڈی جیڈی لیگل ایشو نہیں بھی ہے گیا اوہ کنسرن سارے جیڈے ڈیپارٹمنٹ ہیں انہوں نے انہوں نے تو اڈا میٹر ٹیک اپ کرے گا سارے کوئر والنٹیز ہیں گئیں پیرا لیگل والنٹیز آپ ہاں کہیں دے کہ تب اکیل صاحب مان ہو گئے جیڈے کیس لڑ دیں کچھ سارے کوئل پیرا لیگل والنٹیز ہیں جیسے کچھ لا سٹوڈنٹ سے گئیں تو کچھ ایک سروسمن ہیں کوئی بھی شوشلی ایمڈ ورکر جیڈا بھی ہے جوڑا شوشل ورک کرنا چاہتا ہے ہر جلے تیچالی سارے کوئل لوگ کی ہے گئیں جیڈے ایہو جی ہیلپ کر دیں سارے درشک بڑی جیڈے پریوار یا سمائے دا کوئی ورگ کسی حادثے دا شکار ہو جاندہ اور اس تو بعد اس دا سمائے دے ویچے اپنا گزارہ کرنا یا کچھ جہیاں چیزہ نو حاصل کرنواستے انو تنگی محسوس کرنی پرن دی مثلا ودیادی گل ہوگی یا ہور طرح نہیں ہیں اور ڈسٹرک کورٹ دے ویچے جیڈا جائے سامنے دسیا ہے کہ فری ایڈ لیگل سیل جیڈا بنایا جاندہ جیڈا اتھے ہندہ اتھے جا کے پروچ کر کے اپنی پرابلم دستاک دینے او جنیاں کاروائیاں وہاں سے تو آنو ادھر ادھر دفتران دے ویچے جانا پیندا اور ٹائم پیندا او ساری ذمہ واری اے لیگل سیل چاکتا ہے بڑی وضیعت اسی جیسے اب کالتا سی کیونکہ جہتر لوگ کا انو اس بارے پتا نہیں ہے جس طرح جی کالتا سی کی تھی کہ صرف چار پرسنٹ لوگ ہی اس فسیلٹی میرے نو اویل کار رہے ہیں وہ چارویں نہیں بن دے چندی گھر چاکتا ہے مجھے واال انڈیا میں یہ دا مقلق جڑے عام ڈسٹرکس ویچی جیاں سٹیٹس وے چلے جانے یا جہتر پندان دے شہران دے لوگ اٹھے جان دے نے انو اسی زبارے نہیں پتا خاص جانگری نہیں خاص جانگری نہیں ہگی تک یہ توسی چندی گھر دازتہ اس تو علاوہ کی جڑا سیل ہے یہ جڑا دپارٹمنٹ ہے یہ پنجاب دے وقت وقت لاکیاں یا کسے بھی سٹیڈیا ڈسٹرک وے جا کے یہ ریگلر ایکٹیویڈیز کردہ ہے پروپ ہاں جی ہر جلیچ میں کہہ انڈیپیننٹ سادہ تقریباً ہر جلیچ اے ڈی آر سینٹر ہے جیسے دفتر ادا مل دے ہیں اے ڈی آر دا مطلب اے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ٹھیک ہے جی میکنیزم ہے اسے میڈییشن بھی ہون دی ہے ٹھیک ہے جی دو تین جو میں پرمنٹ لوگ عدالت پبلک ڈیوسٹلیٹی سورس ایک لوگ عدالت دی ادارت ہون دی ہے تو تقریباً ہر fate پ prof component جیسےقج جلیچ کو انکاری اتھے تو سکرینٹی ڈی لے اور اسے بایہ چانس کسی جلیچ با رڈنگ نہیں بنی تو تو دسترک اور دی видنگ چی ہو ملے گا میں تو ہنو فرنٹ آفسسوں درد خواہع خرد کیا کسے interne رو b اپنے سیکٹری صاحب ہیں ہاں جیڈا فرنٹ آفیس دے وکیل صاحبان بیٹھے نے پیرا لیگل والنٹیئر دی جوٹی لا دین گے کی تو اڈا فارم کلے ڈپارٹمنٹ جے گا تو اڈی فارم پرنچ ساحتہ کرن گے تو اڈاو کیس پر شکرنچ ساحتہ کرن گے جاہتر لوگ کاندے ہوئے چیک گال دیکھی جائندی ہے کہ جدو کہ مان لو کسی نے کوئی انشورنس دے پیسے لانے ہیں یا کسی نے میڈیکل انشورنس لئے لیکن انہوں اس فران دی بارے پیسے نہیں مل دے ہوتے اوہ دا کلیم نہیں مل دا انہوں یا جس طرح کوئی چیز لئی ہے کسی نے اوہ خراب نکل آن دی یا دے انہوں اکثر لوگ کہن دے کی مارا ہے تو اسی کوٹ کچھے رہی ہیں دے ویچے جانا اور اتھے پیسے تو اسی ویسٹ کرنے وکیل لانوں دا ہوگے ایدانی گلہ کر کے لوگان ہو دا ڈرازن دے نے ایدان دے اس اس لئے وچ یہ کسی دا کوئی نقصان ہون دا وہ بھی تو اڈے ڈپارٹمنٹ او پروچ کر سکتا جی جو گل کی تھی پرمنٹ لوگ ادارت پبلک یوٹلیٹیس ہے ایک طرح دی کنزیومر کوٹ دی طرح ہی ہے پر اسی دس سروسز ہی گئی ہیں مطلب کنزیومر کوٹ آڈ ہون دی پر کنزیومر کوٹ آڈ ہون دی پر کنزیومر کوٹ آڈ ہون دی پر یہ فیسلیٹی نال کوئی ڈسپیوٹ ہے انسرنس نال ایڈوکیشن نال جیٹے بیلڈرز سے بڑے کیس ہیں پنجاب جی 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 کیسز ہیں تو اسی اوتھے درخوابت جلدی نپٹارہ کروا سکتے مانا لوگ کسی نے گھڑگامہ یا نائیڈہ یا پنجاب میں مان لوگ چندی گھڑ تو باہر کسی نے پراؤپٹی لے گیا تو وہ ہون اوتھے جا کے کیس نہیں لڑ سکتا دیکھو جانا تھا اوٹھے جیسے موٹی جیسے موٹی کانون یہاں گی جیسے 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 ہی بنے گی اوٹھے بھی تو اڈا سیل ہوئے گا ہاں جیسے ہوں دا سبوز توسی کسے نو نہیں جان دے جیڑے بھی جلے چھے توسی بیٹھے ہو اوٹھے درخواست دو تو اڈیو درخواست اوٹھے فورورڈ کر دیں گے میل تے اوٹھے بعد توسی اونا نو کہہ دو جیسے نو ٹائم لے ہی اپ کروا دے گا جی جی ساڑا آن لائن پورٹل ہے گا ہی اسے اسے میل فاورڈ کر دیں گے لوڈ پہ ہی فون تے بھی گال کر لیں گے دائنہ دا کیس ہے تو آڈے گول آن کے دو سو قدوں پہ جی ہے تو آگے تسوی فالو اپ کر دیں گے جو رسٹیکشن تھا اسی نہیں بدل سکتے عدالت تھا وہ ہی رہے گی جتے مقدمہ چلے گا پر اسی انہ آنہ کنیکٹ کروا دیں دے آل انڈیا جی بھی درشک دا درشک ایک علم بڑے تیانہ سن رہے ہوں کہ میں ایک پھر بار بار تارگی گزارش کر دا کہ یہ جی دے آج پروگرام دیکھ رہے ہیں وقت وقت لوگ کا نا شیئر کرو کہ کس طرح او اس ڈپارٹمنٹ دا فیدہ لے سکتے ہیں ایک چیز ہو رہے دے وچ میں جائج صاحب تا نو پوچھنا چاونا کہ سپریم کورٹ مانیو اپنے جڑے انہا وہ لوگی کچھ ڈریکشن سے ہے گیا نے تو آڈے ڈپارٹمنٹوں کے تو اسی آہ کیڑے کیڑے میک میں آدھے ویچھے لوکانو فیسلٹیز دینی ہیں یا ویسے ہی کچھ ہونا ولو ڈریکشن سپلیمنٹری ڈریکشنز آندی رہے دیں جی جو میں ویکٹم دی تو اسی پچھے سوال پچھا دی گلک کر دیں جو میں باکسو ایکٹ کے دے بچیاں دے خلاف جو میں کوئی بھی کرمینل کیس بچے دی کمپلینٹ تھے ہو گیا اُتھے آڈینٹی تا ایشو ہو جاندہ کیوں دی تا بدنامی ہو جاندی تو اسے حالان کی قانون چی بھی لکھا ہے اُتھے سپریم کورٹ دی ڈریکشنز آندی ہیں کہ کسے ایف آئی آر چے بچے دا نہ نہیں آئے گا کسے ایمل آر چے نہیں آگا فرسٹ کاپی چے ہوئے گا بر سیلڈ کورٹ سے رکھن گے تاکی ویکٹم ساری اوپر اس کر کے سفر نہ آگے اے ہو جی ڈریکشنز آندی ہیں تو سپیسیفک لیگل ایڈ تے کوئی اے ہو جی ڈریکشن نہیں ہے گیا پر جی اے ہو جی کوئی کرائیٹیریا میں تو آنو دوسیا اُتھے کورٹ دی انہیرنٹ پاور ہے کہ سپوز کورٹ نو لگ دا ہے کی جڑا بھی اُنا کو گیا ہے او آپ نہیں کیس لڑ سکتا تک او ڈریکشن دے سکتا ہی ایسا سٹویشن دے وچ اے ایسا سٹویشن دے وچ اے دپارٹمنٹ کی ہیلپ کر سکتا ہوں جو میں تو آنو شروع چی طور پہلا سوال سے گیا مفت قانون نہیں ساہا تھا جی ایریا چی فال کر دا ہے جیڑی کوٹ فیس دی ذمہ داری بھی ساڈی ہے چاہے وہ لکھاں چی جائے تو جیڑا اس ٹیمپ ڈیوٹی بھی جیڑی دینی بھی گی مقدمہ دائر کرنے لی او بھی وکیل صاحب دی طرف ہوں ساڈنو ریکویسٹ آجے گی جی انہی دی فریس دیلنے ہی گی اچھی دیوانگی دیلتے کا اس ٹاپک جو تھے ہور زیادہ گیل کری گو کی فری لیگل ایڈ جیڑا ایک جیہا ٹاپک ہے ہوتے بہت سوال کیتے جا ساکت دینے اور میں اپنے درشکان اومی مطلب ایک ور پھر اس چینل دے رہی میں گزارش کرنگا کہ ہر ڈسٹرک کورٹ دے ویچھے تاڑی مفت قانون اور توڑے واسطے اوٹھے سرکار نے دالتان دے ویچھے تاڑی لی فری وکیل اور جہی ہیں سوی داما دیتیانے ہمیشہ انہوں اویل کرنے واسطے ڈسٹرک کورٹ جتے جان دے ہو توڑی پاکٹ نہیں ہو لاغ کر دی توڑی جیب نہیں ہو لاغ کر دی خرچے واسطے تو اسی اس میک میں دے جا کے توسی یہ صحیحتہ لے سکتے ہو بینا کوئی پیسے کھرچے اور اس دنالی اسی اپنے درشکان اجازت لینے ہیں جاج صاحب تسی ساڑے سوڑی بچائے توڑا بہت بہت آنمار تینکیو